مقتدی بھی یہ تکبیر لگائیں گے کہ ان کے لئے بھی سنت ہے ہم لوگ سجدے تک پہنچ چکے تھے رکو کا پورا طریقہ میں نے آپ کو بتایا سجدے میں جب انسان جائے تو اللہ وقبر کہتے ہوئے ہم سجدے میں جائیں گے اور سجدے میں جانے کا سنت کے مطابق مردوں کے لئے طریقہ یہ ہے مرد جو صحت مند بھی ہو مریض اور عورت کا طریقہ طور سے جدہ گانے ہوئے میں عرض کرتا ہوں پھر صحت مند آدمی ہے اس کے لئے طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے جب وہ سجدے میں جانے لگے تو اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھے اور آہستگی کے ساتھ گھٹنے دونوں پہلے زمین پر رکھے گا لیکن ایسا نہیں ہے کہ زور سے دھماکس سے زمین پر رکھے یہ خلاف سنت آرام سے زمین پر رکھیں پہلے دونوں ہاتھ گھٹنے پر رکھیں دونوں گھٹنے زمین پر پھر دونوں ہاتھ زمین پر اور اس کے بعد ناک اس کے بعد پیشانی تو سب سے پہلے گھٹنے آہستگی سے رکھیں گے اس کے بعد دونوں ہاتھ ہاتھوں کی کیفیت سجدے کے اندر یہ ہوگی کہ تمام انگلیاں قبلہ روح ہوں اور ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیں نہ بہت ملائیں نہ بہت زیادہ کھولیں اپنے حال پر جیسے عام نورمل حالت میں ایسے رکھیں اس کے بعد ناک اور پھر پیشانی رکھیں گے اور یہ ہاتھ اس طرح ہونے چاہیے کہ ان کے انگوٹھے کا جو سرہ ہے سمجھ لیجئے یہ کان کی لوکی سید میں زمین پر ہو اور ناک کی خالی نوک نہ لگے بلکہ ناک کی یہ سخت ہڈی ہوتی ہے یہ تھوڑی زمین پر لگنی چاہیے لیکن صرف لگنی چاہیے یہ نہیں کہ اس کو اتنے زور زور سے دبائیں کہ ناک ہی ٹڑی ہو جائے یا یہ سامنے کی ہڈی جو ہے وہ اتنے زیادہ دبائیں کہ چپٹی ہو جائے بالکل تو یہ مبالغہ آرائی بھی بعض اوقات مسائل نہ سمجھنے کی بنا پر ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر پیشانے زمین پر رکھیں گے پیروں کی کیفیت یہ ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مسلم شریف میں واضح طور پر موجود ہے کہ جب آپ سجدہ فرمائے کرتے تھے تو آپ کے دسوں انگلیوں کا روح قبلے کی طرف ہو جائے کرتا تھا یعنی پیروں کی دسوں انگلیوں کو آپ موڑ کر قبلہ روح کر دیا کرتے تھے اس لئے یہی طریقہ سب سے بہتر ہے اور چونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دائمی طریقہ ثابت ہوا لہذا علماء کرام نے بیان فرمایا کہ جیسے یہ انگلی ہے مثلا یہ پاؤں کی انگلی ہے اس کے نیچے جتنا حصہ اس کو پیٹ کہتے ہیں پیٹ انگلی کا پیٹ تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دسوں انگلیاں مڑ کر قبلہ روح ہو جائے کرتی تھیں اور یہ اکثر آپ کا عمل ثابت ہوا تو اس کو پھر فقہائے کرام نے بڑی اہمیت دی ہے کہ اس کا مطبعہ ہوا کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے پاؤں کی انگلیوں کا زمین پر لگنا بھی ایک بہت اہم شئے ہے اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا احتمام فرمایا لہذا پھر فقہا نے جب تمام جزیات کا مطالعہ کیا تو نتیجہ نکالا کہ دسوں انگلیوں میں سے کم از کم ایک انگلی کا پیٹ زمین پر لگنا فرض ہے ہم پیر کی بات کر رہے ہیں ہاتھوں کے نہیں ایک انگلی کا پیٹ زمین پر لگنا فرض دونوں پیروں کی تین تین انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگنا واجب اور دس کی دس انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگ جانا سنت کریمہ ہے لہذا معلوم ہوا کہ جو حضرات اپنے پنجے مکمل طور پر موڑ سکتے ہیں ان کے لئے سنت یہی ہے کہ رکھ کر اور اچھی طریقے سن کو دبائیں تاکہ دس کی دس انگلیہ پنجے مڑ کر کعبت اللہ کی سنت انگلیوں کا رخ ہو جائے لیکن جو کمزور ہیں جو بڑے حضرات ہیں یا بہت بھاری بدر ہیں کسی کا مکمل طور پر انگلیوں نہیں مڑتی ہیں پیر موٹا ہے تو پھر وہ جتنا ہو سکے اتنا کر لیں لیکن یہ نہیں کرنا چاہیے کہ بعض لوگ آپ دیکھیں گے کہ سجدے میں جاتے ہیں دونوں پیر پیچھے سے اٹھا لیتے ہیں یاد رکھیں کہ جس نے دونوں پیر اٹھا کے رکھے سجدے میں اس کا تو سجدہ ہو گئی نہیں جب سجدہ نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی اسی طرح بعض صرف انگلیوں کے سیرے رکھتے ہیں یوں اس طرح سیرے صرف انگلیوں کے سیرے ہلکا سا یہ انگلیوں اٹھا رکھا ہوتا ہے باقی انگلیاں یہ ٹیڑی میڑی ہوتی ہیں صرف انگلیوں اٹھا رکھا ہوا ہے یہ بھی طریقہ بالکل غلط ہے کوشش یہی کریں کہ آپ رکھ کر تھوڑا سا اس کو دبائیں جہاں تک ہو سکتا ہے آسانی کے ساتھ زبردستی کے ضرورت بھی نہیں ہے لیکن جہاں تک ہو سکے بالکل دبا کر پڑھے تاکہ فرض واجب شرط وغیرہ پوری ہو تو آپ کی خدمت میں از کر رہے تھے کہ جب انسان سجدے میں جائے تو اسے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے پیروں کی دسوں انگلیوں کو موڑ کر ان تمام کا رخ قبلے کی سمت کر دے اگر دسوں انگلیوں نہیں موڑ سکتی جتنا حد تک وہ پاؤں کو دبا سکتا ہے دبائے ہاں جو مجبور ہے وہ معذور ہے تو شریعت نے اس کو پھر ریایت دی ہے اگر کوئی ایسے ہیں کہ بہت بھاری بدن ہے پاؤں پنجے مڑتے نہیں ہیں اس میں پھر سیدھی بھی انگلی کھڑی کریں گے تو انشاءاللہ ان کا سجدہ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا لیکن یہ جو حضرات کرتے ہیں کہ پاؤں دونوں کے دونوں اٹھا لیتے ہیں یہ بالکل غلط ہے اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے تو یہ اچھا اب سجدے میں ہونے ہی چاہیے کہ آپ نے سب سے پہلے ہم صحت مند اور مرد کے بارے میں اس کر رہے ہیں کہ پہلے دونوں گھٹنے پہ ہاتھ رکھیں پھر نرمی سے دونوں گھٹنے زمین پر پھر دونوں ہاتھ پھر ناک پھر پیشانی اور پیروں کی دسونگلیوں کو موڑ کر قبلہ روح کر لیا جائے اور مرد کے لئے سنت مبارکہ یہ ہے کہ اس کی پندلیاں زمین سے اونچی ہوں اور رانے پندلیوں سے جدہ ہوں پیٹ رانوں سے جدہ ہوں اور یہ بازو جو ہیں یہ تھوڑا سا پھیل کے وہ سجدہ کرے لیکن ایسا بھی نہ کرے جماعت کے اندر کے یہ پھیل آیا ایک آدمی ادھر گیا بیچار ہے ایک ادھر گیا یہ غلط طریقہ ہے تو پھر آدمی سمٹ بھی سکتا ہے کیونکہ پڑوسی کو بھی لحاظ کرنا ہوتا ہے لیکن جب تنہا نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پھر اچھی طریقے سے پھیل کر سجدہ کرنا مرد کے لئے سنتِ کریمہ ہے اور حالتِ سجدہ میں انسان کی نگاہ ناک کی نوک پر ہونی چاہیے یہ مستحب ہے اس پہ انشاءاللہ اس کی وجہ سے وصوصے کم سے کم آئیں گے جیسے کہ میں نے آپ کی خدمت میں وضاحت عرض کی تھی تو یہ مرد کے لئے سجدہ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے اب جو بیچارے کمزور حضرات ہیں یا بوڑے حضرات ہوتے ہیں یا خواتین ہیں اگر یہ اس طرح کریں کہ سجدے میں جاتے ہوئے پہلے دونوں ہاتھ زمین پر رکھ لیں پھر گھٹنے رکھیں تو اس کی بھی انجائش نکل سکتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور خواتین کے لئے سنتِ مبارک یعنی مستحب طریقہ یہی ہے کہ یہ سمٹ کے سجدہ کریں مرد کے لئے ایک بات مزید رہ گئی تھی کہ کلائی جو ہے یہ زمین پر بچھیوی نہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اس طرح سجدہ نہ کرو کہ تمہاری کلائی یوں بچھی ہو جیسے کتہ اپنی کلائی بچھا لیتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کتہ کبھی بیٹھتا ہے تو پوری کلائی بچھا کے بیٹھتا ہے وہ دونوں ہاتھوں کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا لہٰذا صرف پنجہ لگے زمین پر اور اس کے بعد یہ ہاتھ اٹھا وہ ہونا چاہیے